السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم قرمبر ہے آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دور ایک آ جاتا ہے آپ عراق میں پیدا ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء یعنی پغمبروں کا باپ کہا جاتا ہے یہودیت مسیحت اور اسلام تینوں مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی قابل اعترام اور قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے یہاں تک کہ مشرقین مکہ بھی خود کو ابراہیمی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام قریباً چار ہزار سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پچپن سے ہی بتوں کی عبادت کی مخالفت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کرنے پر ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بت خانے میں جا کر بتوں کو ٹکرے ٹکرے کر دیا اور آپ علیہ السلام کا نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل پر غور کرنے کی وجہ یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ ان کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ پیچ آیا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے تھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کا بائف بن گئی اس قوم کی بدنصیبی کی حد یہ تھی کہ اس کا بڑا موجزہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے فلسطین حجرت کرنے کا حکم دیا فلسطین اور شام کے علاقے میں آپ علیہ السلام کی دعوت خوب پھیلی آپ علیہ السلام توحید کی تبلیغ کے لئے مصر بھی گئے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاحت کا پیغام پنچایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بڑے بیٹے تھے جن کی والدہ کا نام حاجرہ علیہ السلام تھا دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق ہے ان کی والدہ کا نام حضرت سارے علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی برکت عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت برکت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی چٹھیل میدان میں چھوڑ دیا جب کھانے پینے کے لئے کچھ نہ رہا تو حضرت حاجرہ بیچین ہو کر قریب ہی صفہ اور مروہ نامی پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دھوری ایک ماں کی یہ بیچینی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا جسے زمزم کا چشمہ کہا جاتا ہے اس طرح اس بے آباد وادی میں پانی کا انتظام ہو گیا کچھ مدت بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت حاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی حضرت حاجرہ نے انہیں وہاں قیام کی اجازت دے دی پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر تاریخ انسانی کا وہ عظیم و شان کا نامہ سر انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے اپنے جگر گوشے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مو کے بل زمین پر لٹا کر چھوڑی تیز کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پوری طاقت سے چھوڑی اپنے بیٹے کے گردن پر چلاتے رہے یہاں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آئی اے ابراہیم تم نے خوب تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جنت سے ایک مینڈہ بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبا کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قربانی قبول فرمائی مسلمان ہر سار عید العزا کے موقع پر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اس عظیم امتحان میں کام جاپی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لئے گھر تعمیر کرو چنانچہ باپ بیٹا نے مل کر مکم کرمہ میں بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لئے بلاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم اروہ میں بھی روحوں نے بھی یہ آواز سنے جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیق کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکم کروہ کے بارے میں جو دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعائیں کو قبول کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہر عکم کو پورا کیا اس راہ میں آنے والی ہر قسم کی تقریب کو برداش کیا اس کا صلاح یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن تو بلند مقام عطا فرمائیں گے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو ایسر چمکایا کہ دنیا بھار کے مسلمان انہیں عقیدت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں